ہائے گائز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دو آسان سے کورٹن سائیڈ ریپنگ لک اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ ویل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ میں جو ہی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں ساڈی ریپ کرنے والی ہوں بہت ہی بیوٹیفل سی کورٹن کی لائٹ منٹ گرین ساڈی ہے پلین ساڈی ہے بلکل سرف اس پہ بورڈر ہے تو بہت بیوٹیفل لگ رہی ہے ساڈی اس طرح کی ساڈی آپ آفیس گوئنگ لوگ کے لئے رکھ سکتے ہیں تو ویڈیو سب سے پہلے ہم اپنی ساڈی کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد ہم اپنی ساڈی میں ایک راؤن لگائیں گے جس طرح سے میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے اور جتنی بھی ساڈی ہماری اوپر بچتی ہے اسے پیٹی کوٹ میں ٹکل لیں گے اچھے سے آج گائز میں آپ کے ساتھ سٹے بھائی سٹے سائیڈ ریپنگ ٹوٹوریل بتاؤں گی تو ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپفل رہنے والی ہے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں گائز بلکل بھی تو سٹے بان ہوتا ہے گائز ہمیں اپنی ساڈی میں ایک راؤن لگانا ہوتا ہے سٹے پ ٹو ہوتا ہے ہمیں اپنے پلو پہ کام کرنا ہوتا ہے پلو کے لئے ہم سب سے پہلے اپنی پلو پلیٹس بنائیں گے یہ سائیڈ ریپنگ گائز میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں بہت ہی ایزی سی سائیڈ ریپنگ ہے صرف تین ہی سٹے پ میں یہ سائیڈ ریپنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل رہنے والی ہے ویڈیو کو لائک جرور کریں گائز شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس لک کے لئے گائز آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کی پلو پلیٹس ہیں وہ تھوڑی چوڑی چوڑی ہونی چاہیے یا پھر آپ کے جو ساری کا بورڈر ہے وہ تھوڑا چوڑا ہو تو آپ اس کے اکورڈنگی پلیٹس بنا سکتے جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں ساری پلو پلیٹس کو ارینج کرتے ہیں ہم اس میں ایک سیفٹی پن لگا لیں گے سیفٹی پن کی مرضی سے ہم ساری پلیٹس کو سیکیور کر لیں گے تاکہ ہماری پلیٹس بعد میں خراب نہ ہو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ایک راؤنڈ لگا تو اپنے پلو کو اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا پیچھے کی طرف سے ایک راؤنڈ لگا تو اپنے پلو کو فرنٹ پر لانا ہے اپنے پلو لیندھ میزے کریں گے پلو لیندھ میزے کرنے کے بعد ہمیں اس طرح سے اپنی ساری کو فرنٹ سے ارینج کرنا ہے اور ارینج کرنے کے بعد ہمیں سٹپ 3 پہ آتے ہیں سٹپ 3 میں ہمیں اپنی فرنٹ پلیٹس بنانی ہے فرنٹ پلیٹس ہمیں اس طرح سے بنانی ہے اب ہماری جو پہلی پلیٹس ہوتی ہے اسے آدھا انچ بڑا رکھنا ہے جتنی بھی پیچھے کی پلیٹس میں ان کا سائز ہمیں سیم رکھنا ہے سائز پلیٹس بناتے جانے ہیں کرس کروس کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہوگا ہماری ساری پلیٹس بن کے تیار ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ایک پلیٹس لگائیں گے تاکہ ہماری یہ پلیٹس بھی خراب نہ ہو ایک جگہ سیکیور رہیں ساری پلیٹس میں پلیٹس لگانے کے بعد اب انہیں تھوڑا سا ہم سیٹ کریں گے سیٹ مطلب ارینج کریں گے ایک کے اوپر ایک رکھیں اس کے بعد ہم ساری پلیٹس کو پیٹی گوٹ میں ٹک کر لیں گے اس طرح سے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا یہ ہی ہمارے سٹپ 3 بھی کمپلیٹ ہوتا ہے یہ ہمارے سائز ریپنگ بھی کمپلیٹ ہوتی ہے now guys اب میں اپنی ساری پلیٹس میں تھوڑی سی فنیشنگ دے رہی ہوں فنیشنگ دے رہے کے بعد میں اپنی ساری کو پیٹی گوٹ میں ٹک کروں گی یہ guys کورٹن کی ساری ہے کورٹن کی ساری میں ہمیں ہاتھ سے پریس کرنا اپنی ساری کو جروری ہوتا ہے بکوز کورٹن کا کپڑا اپنی جگہ سیٹ اتنی جلدی نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا سکت کپڑا ہوتا ہے اس کا تو ہمیں اسے ہاتھ سے پریس کرنا جروری ہے ساری ڈرپنگ کے وقت موسیقی ٹوٹن پلیٹس بان کے تیار ہو چکی ہے جیسے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں جو میری ہاتھ سیٹ ہو چکی ہے میں نے انہیں اوپر کی طرف ہاتھ سے پکڑ لیا اور جو نیچے والی پلیٹس ہیں انہیں اپنے ایک ہاتھ سے سیٹ کرتی جاری ہوں میں نے ہماری کورٹن پلیٹس بان کے تیار ہو چکی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے جتنا بھی ہمارا اوپر کمر کی طرف کپڑا بچا تھا ساری کا اسے ہم اس طرح سے چاہو طرف سے ٹک کریں گے تاکہ ہماری ساری کی جو سائیڈ میں ایک رفل آنی ہے وہ بہت بیوٹیفل دیکھے اس طرح سے ساری فنشنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم اپنے شولڈر پر پن لگائیں گے اب چاہو تو اس ٹیپ ٹو میں بھی اپنے شولڈر پر پن لگا سکتے ہو بٹ میں ایک سر پن سب سے لاشٹ میں ہی لگاتی ہوں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے گائز کہ آپ لاشٹ میں ہی پن لگاؤ آپ اس ٹیپ ٹو میں بھی پن لگا سکتے ہو یہی ہماری ساری کا لک کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ لک اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں اب ہم آتے ہیں اپنی سٹائل ٹو سائی ڈیپنگ پر اسٹائل ٹو سائی ڈیپنگ کے لیے گائز ہمیں کیا کرنا ہے جو ہماری شولڈر پرن ہے ہمیں اسے اوپن نہیں کرنا ہے ہماری جو فرنڈ پر پلیٹس آتی ہیں پلو پلیٹس ان میں ایک فٹنگ دیتے ہوئے جس طرح سے ہم نورمل اپنی ساری میں فٹنگ دیتے ہیں اس طرح سے فٹنگ دیتے ہوئے اپنی ساری کو کمر کی طرف لانا ہے اب ہم اپنی جو ہم نے فرنڈ پلیٹس بنائی تھی انہیں اوپن کریں گے انہیں اوپن کرنے کے بعد جو ہماری کمر پر فٹنگ ہوتی ہم وہ لگائیں گے ہم اپنی ہپ پلیٹس بنائیں گے ہم اس طرح سے اپنی ساری کو تیچھا کھیچیں گے اور اس جگہ ہم چھوٹی چھوٹی سی پلیٹس دالیں گے چھوٹی چھوٹی سی پلیٹس ہم دالنی ہے اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا اور یہاں ایک پلیٹس لگا لیں گے تاکہ ہماری جو پلیٹس سے وہ خراب نہ ہو یہ پلیٹس بنانے کے بعد اب ہم بنائیں گے اپنی فرنڈ پلیٹس فرنڈ پلیٹس ہمیں پہلے کی طرح ہی بنانی ہے ہماری جو پہلی پلیٹس سے ہمیں اسے آدھا انچ بڑھا رکھنا ہے جو پیچھے والی پلیٹس ہیں ان کا سائز ہمیں سیم رکھنا ہے پلیٹس بنانے کے بعد انہیں ہمیں پیٹی کوٹ میں ٹک کر لینا ہے فرنڈ پہ تو یہی ہماری اسٹائل ٹو بھی کمپلیٹ ہوتی ہے پیچھے سعجید موسیقی موسیقی ہائی گائز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے two different style side wrapping tutorial first style میں میں آپ کو سکھاؤں گی double border pallu کیسے wrap کریں and second style میں میں Bollywood inspired side wrapping tutorial آپ کے ساتھ کرنے والی ہوں تو ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں and چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ ویل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ میں جو ہی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج میں جو ساری ویڈیو کرنے والی ہوں یہ پیور کورٹن کی بلیک ساری ہے یہ thin کورٹن والا کپڑا ہے گائز آج کی ویڈیو گائز ویگنرز کے لیے بہت زیادہ helpful رہنے والی ہے because گائز اس میں میں step by step آپ کو بتاؤں گی کہ side wrap کیسے کی جاتی ہے تو ویڈیو آپ کے لیے helpful ہو تو ویڈیو کو جرور لائک کریں گائز in comment section میں مجھے جرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے step 1 گائز ہمیں اپنی ساری میں ایک راؤن لگانا ہے راؤن لگانے سے پہلے ہم یہاں ایک نوٹ بنائیں گے جہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے یہ نوٹ لگانے سے گائز کیا ہوگا ہماری ساری اپنی جگہ سے خس کے گی نہیں آپ چاہیں تو یہاں نوٹ کی جگہ ایک pin کا use بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پن لگا سکتے ہیں اس سے گائز ہماری ساری کھس سکتی نہیں ہے اور ہماری ساری کو ایک اچھی سی fitting ملتی ہے تو گائز step 1 ہمارا complete ہو چکا ہے اب ہم آتے ہیں step 2 پہ step 2 میں ہمیسا پلو بناتے ہیں step 1 ہوتا ہے ہمارا ایک راؤن لگانا step 2 ہوتا ہے ہمارا second پلو بنانا تو گائز پلو آج ہم بنا رہے ہیں double border والا تو double border والا پلو کیسے اٹیچ کرتے ہیں آج میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں تو گائز سب سے پہلے ہم اپنے پلو کو اس طرح سے فول کریں گے فول کرنے کے بعد ہم اپنے جو دونوں سائٹ کے border ہیں ہم انہیں اٹیچ کریں گے اٹیچ کریں گے ہم سیفٹی پن کی مدد سے سیفٹی پن کی مدد سے ہم اٹیچ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گے کہ پلیٹس کیسے بنانی ہوتی ہیں double border پلو میں تو سب سے پہلے ہم انہیں پن سے سیکیور کر لیتے ہیں پن کہاں کہاں لگانی ہے آپ دیکھ سکتے ہوگا اس ویڈیو میں بلکل دونوں border کو اٹیچ کرتے ہوئے یا پیچھے پن لگانی ہے پیچھے کی سائٹ پن لگانی ہے اس طرح سے تو گائز آپ یہاں دیکھ سکتے ہو میں نے پن لگا لیے پن لگانے کے بعد گائز ہمیں پلو اوپن نہیں کرنا ہمیں فول پلو میں ہی پلیٹس بنانی ہے پلیٹس بنانے کے لیے گائز ہمیں اپنی دونوں فنگرز اور انگوٹھے کی مدد سے چھوٹ چھوٹی پلیٹس بنائیں گے چھوٹ چھوٹی پلیٹس بنا کے ایک کے اوپر ایک رکھتے جائیں گے جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں بہت چھوٹ چھوٹی پلیٹس بنانی ہے اور جب ہمیں اوپن کریں گے پلو کو تب یہ پلیٹس بھی چوڑی ہو جائیں گی تو آپ بہت چھوٹ چھوٹی پلیٹس بنائیں اس چیز کا دھیان لگیں گائز ساری پلیٹس جب ہماری بن جائیں گے تب ہم اپنے پلو بورڈر کو اوپن کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہو گائز جو ہماری پلو کی پلیٹس وہ بھی چوڑی ہو گئی ہیں تو اس طرح سے اب ان ساری پلیٹس کو پلیٹس ہیں وہ ادھر ادھر ہلے نہ خراب نہ ہو ان کا میزرمنٹ تو دیکھئے گائیں ڈبل بورڈر پلو بن کے ہمارے یہاں تیار ہو چکا ہے اب ہم سیم سٹیپ سے ایک پینول لگائیں گے اسی بورڈر میں تھوڑا سا نیچے لگائیں گے یہ جو پن ہے جو میں نے پہلے لگائی ہے یہ ہماری تھوڑا سا فرنٹ پلیٹس پہ آئے گی ایک پن تھوڑا سا شولڈر سے نیچے آئے گی اس سے گائز کیا ہوگا جو ہماری فرنٹ پلیٹ ہوتی ہیں شولڈر والی اس میں فنشنگ کافی اچھی آتی ہے اس وجہ سے گائز ہمیں ہمیسے ڈبل بورڈر پلو میں دو پن لگانی ہے ایک اس سے تھوڑا سا نیچے پن ہے وہ ہماری فرنٹ پہ آئے گی اس سے ہماری جو بورڈر کی فٹنگ ہے وہ کافی سندر دیکھے گی فرنٹ پہ اب پلو میں ایک راؤنڈ لگاتے ہوئے ہمیں اپنے پلو کو فرنٹ شولڈر پہ لانا ہے فرنٹ شولڈر پہ لانے کے بعد جو ہم نے یہاں سیکنڈ پن لگائی تھی آپ چاہو تو اسی کو نکال کے اپنے بلاوز کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہو ادروایز آپ دوسری پن کا بھی یوز کر سکتے ہو تو گائز اب ہم آتے ہیں سٹیپ تھری پہ سٹیپ تھری میں گائز ہمیں کیا کرنا ہوتا اپنی کمر فٹنگ یا ہی پلیٹس بنانے ہوتی ہے یہ پلیٹس بنانے کے لیے ہم گائز اپنی ساڑی کو اس طرح سے تیچھا کھیچیں گے جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں تیچھا کھیچنے کے بعد ہم اپنی ساڑی میں چھوٹی چھوٹی سی پلیٹس ڈالیں گے جہاں میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں جس طرح سے اس سے گائز کیا ہوگا ہماری ساڑی میں ایک پرفیکٹ فٹنگ آتی ہے جو ہمارا لک ہوتا ہے کمر فٹنگ کا وہ بہت زیادہ سندر لگتا ہے آپ دیکھ سبتے ہو گائز ہماری کمر پہ کتنی سندر فٹنگ آئی ہے اگر آپ بھی اس طرح سے پلیٹس بنانا ہوگے جس طرح سے میرا ویڈیو میں دکھایا ہے تو آپ کی ساڑی میں بھی کافی سندر کمر فٹنگ آئے گی اب یہ ساری کمر پلیٹس کو سیکیور کریں گے ایک سیپٹی پن کی مدد سے اس کے بعد ہم یہ بنائیں گے اپنی فنٹ پلیٹ پلیٹس بنانے کے لیے گائز ہمیں یہاں سے پلیٹس بنانے سٹارٹ کرنی ہے جہاں سے میں ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہماری سب سے پہلی پلیٹس سے ہم اسے آدھا انچ بڑا چھوڑ دیں گے اس کے بعد پیچھے پلیٹس سے ہم ساری سیم رکھیں گے آدھا انچ چھوٹی رکھیں گے پہلے والی پلیٹس سے اور ہماری پلیٹس آرام سے بن جائیں گے اس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں یہاں میں جو فرنٹ پلیٹس ہے اسے میں آدھا انچ بڑا اس لیے چھوڑا ہے آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوا آپ جب بھی ساری پہنتے ہو تو ہماری جو پہلی پلیٹس ہوتی ہے جو میں آدھا انچ بڑی چھوڑی ہے وہ پیچھے کو کھچ جاتی ہے پیچھے کو کھچ جانے کی وجہ سے ہماری ساری کی جو پلیٹس ہوتی ہے ان کا لکھ تھوڑا سا خراب دیکھتا ہے بلکل مینج نہیں لگتی ہے وہ پلیٹس اس وجہ سے ہم اگر پلیٹس کو آدھا انچ بڑا چھوڑ دیں گے تو ہماری ساری میں جو پلیٹس ہیں وہ پروپر میں آجائیں گی ہماری ساری کا لکھتا ہے اور ہماری ساری پلیٹس بن کے تیار ہو چکے اب ہمیں تک کریں گے اپنے پیٹی گوٹ میں آپ یہ نوٹس کرو کہ میں نے اپنے پلیٹس پر اپنے پلیٹس پر رکھا ہے اس کے بعد میں یہاں ساری پلیٹس ٹک کر رہی ہوں آپ کو بھی اس طرح سے کرنا ہے ساری پلیٹس بنی رہیں گے خسکیں گے نہیں اپنی جگہ سے اب ہمیں تھوڑی سی فنیشنگ دینی اپنی پلیٹس میں ہماری ساڑی پن کے تیار ہو چکے تو گائز یہ ہے میری ساڑی کا فائنل لک اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ میں جو ہی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیشن آپ تک پہنچ جائے تو چلیے گائز اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا وولی وڈ انسپائر سائی ریپن ٹوٹوریل اس کے لیے گائز آپ کو فرنٹ پلیٹ اپنی نہیں کھولنی ہے بات جو پلو پلیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو ساری کھولنی ہے دوبارہ بنانی ہے اس طرح سے جیسے میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں موسیقی ساری پلو پلیٹس بنانے کے بعد اب ہم اس میں ایک پن لگائیں گے پن لگانے کے بعد ہم اپنی پلیٹس کو شولڈر پر ٹک کریں گے شولڈر پر ٹک کرنے کے بعد ہی ہم اپنی فرنٹ پلیٹس سیٹ کریں گے پلو کی ساری فرنٹ پلیٹس کو ہم ایک کے اوپر ایک رکھ کے سیٹ کریں گے جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں موسیقی 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 ساری پلو پلیٹس سیٹ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اپنے پلو کو پیچھے لے جانا ہے اس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس طرح سے موسیقی 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 اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں گائز ہائی گائز آج کی ویڈیو ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ساتھی ساتھ ساری پلیٹس بنانے کی میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس اور ٹرکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جنہیں آپ یوز کر کے اپنی ساری پلیٹس بہت زیادہ ایزی بنا سکتے ہیں اور پرفیکٹ لی اپنی ساری پلیٹس بنا سکتے ہیں آپ کس طرح سے اپنی ساری پلیٹس بنائیں ان کی کچھ ٹپس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپفل رہنے والی ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ ویل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ میں جو ہی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کریں تو گائز آج میں ساری ڈرپ کرنے والی ہوں سک پیور کورٹن کی ساری ہے سوفٹ کورٹن بالی ساری ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی ساری کو اوپن کریں گے اس کے بعد اپنی ساری میں ایک راؤنڈ لگائیں گے راؤنڈ ہمیں کس طرح سے لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہو جہاں میں نے ایرو سیٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ ہمیں راؤنڈ لگانا ہے راؤنڈ لگا سکتے ہو یا پھر آپ ایک نوٹ بنا سکتے ہو وہاں سے ٹک کرنا ہمیں سٹارٹ کرنی ہے پیچھے سے پورا ایک راؤنڈ لگاتے ہو ہمیں اپنی ساری کو پورا ٹک کرنا ہے اپنے پیٹی کوٹ میں راؤنڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے سیکنڈ سٹیپ پہ سیکنڈ سٹیپ کے لیے ہمیں بنانی ہوتے ہیں اپنی پللو پلیٹس پللو پلیٹس میں اپنے بورڈر کے اکورڈنگ ہی بنا رہی ہوں آپ بھی اس طرح سے بورڈر کے اکورڈنگ ہی پللو پلیٹس بنا سکتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے جو ہماری ساری کی فنیشنگ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ سندر دیکھتی ہے بہت ہی اُبھر کے آتی ہے وہ فنیشنگ ہماری ساری کی اگر ہم بورڈر کے اکورڈنگ ہی اپنی پللو پلیٹس بناتے ہیں پلو پلیٹس بنانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی ہوتی ہے بس ہماری جو فنگر ہوتی ہے نہ اوٹھا ہوتا ہے اس میں ساری کو ٹک کر کے کروس کروس کرنا ہوتا ہے ہماری پلو پلیٹس بن جاتی ہیں پلو لیندھ میزر کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرنے والی ہوں آپ کو پلو لیندھ کیسے میزر کرنی ہے جو آپ کے فگر کے اکورڈنگ آپ کے ہائٹ کے اکورڈنگ پرفیکٹ لی آئے آپ کو اس طرح سے یہ ٹپس فالو کرنی ہے جو ہمارا لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے اس میں پلو کی پلیٹس پکڑ کے ہمیں اوپر کی طرف اسٹریٹ کرنا ہے جو ہمارا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے اس سے ہمیں پلیٹس بنانی ہے جہان تک ہمارا ہاتھ فولڈ ہوتا ہے ہمیں وہیں تک فولڈ کرنا ہے ہمیں رائٹ ہینڈ کو اسٹریٹ نہیں کرنا ہے جو ہماری رائٹ ہینڈ والی پلو پلیٹس ہوتی ہیں وہاں ہمیں پل لگانی ہے وہاں ہمیں پل لگانی ہے وہی ہمیں شولڈر پر ٹک کرنا ہوتا ہے اس کے حساب سے ہماری جو کوئی بھی ہائٹ ہو کتنی بھی ہائٹ ہو اس کے اکورڈنگ ہماری جو پلو لیندھ ہوتی ہو پرفیکٹ نکل کے آتی ہے اب ہم ساری پلو پلیٹس کو ارینج کرتے ہو ان میں ایک پن لگائیں گے پن لگانے کے بعد گائز ہمیں ایک راؤن لگاتے ہو اپنے پلو کو اپنے شولڈر پہ لانا ہے پلو کو آگے کی طرف شولڈر پہ لانے کے بعد ہم اپنی وہی پر نکال کے جو ہم نے پلیٹس سیٹ کرنے کے لیے لگائی تھی اسی کو نکال کے ہم اپنے بلاوز کے ساتھ ٹک کر لیں گے اپنے شولڈر پہ پلو کو ان گائز آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو میری پلو لیندھ ہے وہ میرے ہائٹ کے اکورڈنگ بلکل پرفیکٹ نکل کے آئیے آپ بھی اگر یہ ٹپس فالو کرو گے تو جو آپ کی بھی ہائٹ کے اکورڈنگ آپ کی پلو لیندھ ہے وہ پرفیکٹ نکل کے آئے گی پلو پلیٹس سیٹ کرنے کے بعد گائز اب ہم آتے ہیں سٹیپ سری پہ سٹیپ سری میں ہمیں اپنی کمر فٹنگ بنانی ہوتی ہے کمر فٹنگ ہمیں اس طرح سے بنانی ہے اپنی ساری کو اس طرح سے جو ترچھا سٹریچ کرنا ہے چھوٹی چھوٹی سی پلیٹس بنانی ہے اس جگہ یہاں پلیٹس ہماری بن گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کتنی ایزی لی بن جاتی ہے کورٹن ساری میں بہت آسانی سے کمر فٹنگ بن جاتی ہے کمر فٹنگ بنانے کے بعد ہمیں سیکیور کریں گے ایک سیفٹی پن کی مدد سے یہاں لگا لیں گے ہمیں ایک سیفٹی پن سیفٹی پن لگانے کے بعد ہم بنائیں گے اپنی فرنٹ پلیٹس کمر فٹنگ بھی بن کے ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم آتے ہیں اس ویڈیو کے من پارٹس پہ جس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں فرنٹ پلیٹ بنانے کی کچھ ٹپس این ٹرکس تو سب سے پہلی آپ کو کیا کرنا ہے اس جگہ ایک چھوٹی سی پلیٹس بنانے کی ہے اس سے بقید کیا ہوگا ہماری ساڑی کا جو کپڑا ہوتا ہے بلکل لیول پہ آ جائے گا پلیٹس بنانے کے لئے یہاں ایک پلیٹس لگانے کے بعد آپ نوٹس کرو گا جو ہماری ساڑی ہے جس کے ہمیں پلیٹس بنانی ہے اس کی جو لیول ہے وہ بلکل ایک ہول آ چکی ہے اس کے بعد ہمیں جو پلیٹس بنانی ہے وہ اس طرح سے بنانی ہے جہاں سے ہمیں اسٹارٹ کرنی ہے جہاں سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں جو ہماری بیلی وٹن ہوتی ہے اس سے ہمیں دو انچ آگے سے پلیٹس بنانے اسٹارٹ کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہماری سب سے پہلی پلیٹس ہے ہمیں اسے آدھا انچ بڑا چھوڑ دینا ہے اور ساری پلیٹس کو ایک لیول کی رکھنا ہے تو دیکھ سبتے ہو گائز میں نے اپنی ساری فرنٹ پلیٹس بنا لیا ہے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرنے والی ایک چھوٹی سی ٹپس جس سے آپ کی جو ساری پلیٹس ہیں وہ نیچے سے ایک لیول کی آئے اوپر نیچے نہ آئے اس کے لیے آپ کو یہ ٹپس فالو کرنی ہے گائز جو ہماری سب سے پہلی پلیٹس ہے جو میں نے آدھا انچ بڑی چھوڑی تھی اسے ہمیں تھوڑا سا نیچے کرنا ہے اس کے بعد جو گائز یہ سیکنڈ پلیٹس ہے اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا نیچے رکھنا ہے اور اس طرح سے اگر ہم جو ساری پلیٹس ہیں وہ بنائیں گے تو ہماری نیچے سے ساری پلیٹس بلکل لیول سے آئیں گی ہم گائز اکثر یہی غلطی کرتے ہیں ہم اوپر سے ساری پلیٹس ایک لیول کی بنا لیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے جو ہماری نیچے کا لیول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ہمیں اوپر سے جو لیول ہے اسے تھوڑا سا نیچے نیچے رکھتا جانا ہے اپنی پلیٹس کا اس سے ہماری ساری پلیٹس جو ہوتی ہے نیچے سے ایک لیبل کی آئیں گے ساری پلیٹس ارینج کرنے کے بعد ان میں ایک پل لگا لیں گے پل لگانے کے بعد ہم اپنی ساری کو پیٹی کوٹ میں ٹک کریں گے پیٹی کوٹ میں ٹک کرنے سے پہلے ہمیں ایک ٹپس کا ہمیسہ دھیان رکھنا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی ساری کو اس طرح سے یہاں سے نیچے سے اونٹے سے دبا لینا ہے اس کے بعد ہمیں اپنی ساری کو پیٹی کوٹ میں ٹک کرنا ہے اچھے سے اس سے کیا ہوگا جو ہماری ساری ہے نیچے سے اوپر نیچے نہیں ہوگی اس جگہ سے اکثر ہماری ساری اونچی ہو جاتی ہے جس سے ہماری جو نیچے والی پلیٹس ہیں وہ پروپر نہیں دکھتی ہیں اگر آپ یہ ٹپ فالو کروگے تو آپ کی ساری نیچے اوپر نہیں ہوگی اس طرح سے اب ہم ساری پلیٹس میں تھوڑی سی فنیچنگ دیتے ہوئے ہماری ساری کا لگ یہی کمپلیٹ ہوتا ہے اگر لگ آپ کو یہ اچھا لگا ہو میری ٹپس این ٹرکس آپ کے لئے ہیلپ فل ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہائی گائز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ٹو ڈیفرنٹ اسٹائل میں دھوتی اسٹائل ساری ریپنگ ٹوٹوریل تو ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ ویل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ میں جو ہی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز سب سے پہلے ہم اپنی ساڑی کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد ہم اپنی ساڑی کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے ایک پارٹ ہم تھوڑا سا بڑا رکھیں گے ایک پارٹ ہم تھوڑا چھوٹا رکھیں گے اس کے بعد ہم اپنی ساڑی کو اس طرح سے دونہ طرف سے پکڑ کے یہاں کمر پہ ایک نوٹ بنائیں گے دو نوٹ بنائیں گے کافی مجبوط نوٹ ہونی چاہیے گائز تاکہ ہماری ساڑی بلکل بھی کھلے نا یہاں پن کا یوز نہیں کر سکتے گائز بکوز پن اتنی شٹرونگ نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے اس کے بعد ہم اپنی ساڑی میں پلیٹس بنائیں گے جس جگہ میں آپ کو پلیٹس دکھا دی ہوں ویڈیو میں اس طرح سے پلیٹس بنانی ہے بہت چھوٹی چھوٹی سی پلیٹس بنانی ہے گائز پلیٹس بنانے کے بعد ہم اپنی ساڑی کو ایک راؤنڈ لگاتے ہو اپنے پیروں کے نیچے سے پیچھے کے طرف لے جائیں گے اس طرح سے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے اور پیچھے ٹک کر لیں گے کمر میں تو یہی گائز ہماری ایک سائیڈ کی دھوتی بن کے کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم آتے ہیں اپنے سیکنڈ سائیڈ پہ سیکنڈ سائیڈ میں بھی ہمیں اسی طرح سے اپنے پیروں کے نیچے سے ایک راؤنڈ لگاتے ہو اپنی ساڑی کو آگے کی طرف لانا ہے آگے کی طرف لانے کے بعد ہم اپنی یہاں پلیٹس بنائیں گے تو بہت چھوٹی چھوٹی سی ہم پلیٹس بنائیں گے بکاوز آپ دیکھ سکتے ہو جو میری ساڑی کا بورڈر ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہے میں بورڈر کے حساب سے ہی اپنی پلیٹس بناؤں گی بکاوز میں اس ساڑی کی جو بورڈر ہے اسے ہی میں ہائی لائٹ میں رکھنا چاہتی تھی اس وجہ سے ایسا کیا ہے میں نے اگر آپ بھی اپنے بورڈر کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہو اپنی ساڑی لپ میں تو آپ بورڈر کے اکورڈنگ ہی اپنی پلیٹس بنائے کرو تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا بورڈر بہت زیادہ ہائی لائٹ دیکھتا ہے ساری پلیٹس آرینج کرنے کے بعد ہم انہیں سیکیور کریں گے ایک سیفٹی پن کی مدد سے اور اس کے بعد ہم سولڈر پر ٹک کر لیں گے اپنے پلیٹس کو اور اس کے بعد ہم انہیں تھوڑا سا آرینج کریں گے جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں تو گائی ساری پلیٹس آرینج کرنے کے بعد ہم اپنے پلیٹس آرینج کرنے کے بعد ہم اپنے پلیٹس میں فٹ ٹک کریں گے فٹ ٹک کرنے کے بعد ہم اپنے شولڈر میں پن لگائیں گے پل لگانے کے بعد ہم اپنی ساڑی میں فنشنگ دیں گے فنشنگ دینے کے بعد ہم اپنی ساڑی میں ایک بیلٹ لگائیں گے بیلٹ لگانے کے بعد ہماری ساڑی کا لک کمپلیٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور یہ لک اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک جرور کریں گائز شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ان کمنٹ سیکشن میں مجھے جرور بتائیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو آپ کو کس طرح کی سائیڈ ریپنگ کی دیکھنی ہے موسیقی تو اب ہم آتے ہیں گائز اپنی سیکنڈ سٹائل پر سیکنڈ سٹائل کے لیے گائز ہم اپنی ساڑی کو دو برابر پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہم اپنی سینٹر میں اس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں کمر پر دو نوٹ لگانی ہے کافی اچھی سی نوٹ لگانے کے بعد ہم اپنی ساڑی کا ایک سائٹ جو ہے اسے اپنے پیروں کے نیچے سے ایک راؤنڈ لگاتے ہو اس طرح سے اپنے فرنٹ پر لائیں گے راؤنڈ لگانے کے بعد ہم اپنی ساڑی میں چھوٹی چھوٹی سی پلیٹس بنائیں گے جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں پلیٹس ساری ارینج کرنے کے بعد ہم ان ساری پلیٹس کو فرنٹ میں ہی ٹک کریں گے پہلے والے اس ٹائل میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم نے پیچھے پلیٹس ٹک کی تھی لیکن اس میں ہمیں فرنٹ پر پلیٹس ٹک کرنی ہے اور ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ کی ساری کا جتنا چھوڑا بورڈر ہے آپ کو اتنی ہی چھوڑی پلیٹس بنائیں گے اس دو تھی سٹائل میں ہمارا جو بورڈر ہوتا ہے بہت زیادہ ہائی لائٹیڈ ہوتا ہے اور ہمیں بورڈر پر بہت زیادہ فوکس کرنے ہوتا ہے آپ یہ نورٹس کرو کہ جہاں میں نے جو فرنٹ میں ساری ٹک کی ہے وہ میں نے تھوڑی سی جیادہ ٹک کی ہے اگر میں تھوڑی کم ساری ٹک کرتی تو میرا جو ساری کا بورڈر ہے وہ تھوڑا سا ہائیڈ ہو جاتا پیچھے کی طرف فرنٹ میں ساری ٹک کرنے کے بعد ہماری ساری جتنی بھی لوس رہتی ہے ہم اسے اس طرح سے جیسے میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں آپ کو پیچھے کی طرف لے جا کے ہمیں پیچھے ایک چھوٹی سی پلیٹس بنانی ہے اس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں پیچھے ٹک کر لینی ہے اپنی ساری تو ایک ساری کی دھوتی بن کے ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم آتے ہیں اپنی سیکنڈ سائیڈ کی دھوتی پر سیکنڈ سائیڈ کی دھوتی کے لیے یہ بھی ہمیں سیم طرح سے اپنی ساری کو ایک راؤن لگاتے ہو اپنے پیروں کے نیچے سے فرنٹ پر لانا ہے اور اس کے بعد ہم بنائیں گے سب سے پہلے اپنی پلیٹس پلیٹس بنانے کے بعد ہم بنائیں گے اپنی چھوٹی سی پلیٹس ہمیں بنانی ہوتی ہے کمر فٹنگ کے لیے وہ ساری پلیٹس بنانے کے بعد ہم انہیں سیکیور کریں گے ایک سیفٹی پن کی مدد سے انٹک کر لیں گے اپنے شولڈر پر آپ چاہو تو اسی جگہ اپنے شولڈر پر پر لگا سکتے ہو ادر وائز آپ تھوڑی دیر میں بھی لگا سکتے ہو ساڑی پلیٹس اب ہم آرینج کریں گے انٹک کرنے کے بعد ہم اپنی پلیٹس میں فٹنگ لگائیں گے اس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ کو فٹنگ لگاتے ہو اپنی ساڑی کو پیچھے ٹک کرنا ہے پیچھے گائز اس جگہ آپ پلیٹس لگا سکتے ہو یہاں سے ساڑی نکلنے کا چانس بن سکتا ہے اس وجہ سے آپ کو یہاں پلیٹس لگا لینے چاہیے یہاں پن لگانے کے بعد ہم اپنی ویسٹ بلٹ لگائیں گے ویسٹ بلٹ لگانے کے بعد ہمارا ساڑھی لوگ کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہائی گائز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں 3 different party wear sardi look جنہیں میں create کرنے والی ہوں اپنے کچھ دیسی جگار سے میں کچھ آپ کے ساتھ ایسے hacks شیئر کروں گے آج کی ویڈیو میں جنہیں آپ use کر کے اپنی simple sardi کو ہی party wear sardi look دے سکتے ہو تو ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ helpful رہنے والی ہے ساتھی ساتھ میں اس ویڈیو میں کچھ tips and tricks بھی شیئر کروں گے آپ کو sardi carry کرنے کے تو ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ ویل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میں جو ہی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم open پلو sardi wrap کریں گے اس کے لئے ہم اپنی sardi میں ایک راؤنڈ لگائیں گے راؤنڈ لگانے کے بعد جتنی بھی اوپر ہماری sardi بچتی ہے اسے پیٹی کوٹ میں ٹک کر لیں گے گائز آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ کسی party function کے لئے sardi bear کرتے ہو یا carry کرتے ہو تو آپ کا جو پیٹی کوٹ ہے وہ بہت زیادہ lose نہیں ہونا چاہیے نہیں بہت زیادہ tight ہونا چاہیے میڈیم ہونا چاہیے اور جو آپ کی نوٹ ہوتی ہیں وہ آپ کو دو نوٹ لگانی ہے کافی اچھے سے نوٹ لگانی ہے اس چیز کا بھی آپ کو اچھے سے دھیان رکھنا ہے آپ کسی party function میں جاؤ گے تو گائز آپ کو sometimes dance وغیرہ کرنا ہوتا ہے گھومنا پھرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ کی ساری بلکل بھی lose نہ ہو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے راؤن کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے پلو پر پلو لیندھ میزہ کرنے کے لئے ہم ساری پلیٹس کو arrange کریں گے arrange کرنے کے بعد ہم ایسی random arrange کریں گے بکوز گائز ہم اس میں پلیٹس کی کوئی جرورت نہیں ہے اپن پلو میں ایک راؤنڈ لگاتے ہوئے اس طرح سے اپنے شولڈر پر ٹک کرنا ہے بکوز گائز میں جو دو سٹائل آپ کے ساتھ اور شیئر کرنے والی ہوں اس میں مجھے تھوڑے لمبے پلو کی جرورت تھی اس لئے میں نے ابھی سے ہی لمبا پلو رکھ لیا ہے تاکہ مجھے اپنی پوری ساری اوپن نہ کرنے پڑے سیکنڈ اور تھرڈ سٹائل کے لئے اس کے بعد ہم اپنی کمل فٹنگ بنائیں گے کمل فٹنگ آپ کو اس طرح سے بنانی ہے ہم اپنی ساری کو تیرچہ کھینچیں گے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی پلیٹس دیتے ہوئے اپنے فرنٹ میں ٹک کر لیں گے آپ چاہو تو اس جگہ پن بھی لگا سکتے ہو ادر وائز آپ ایسے بھی رہنے دے سکتے ہو اس کے بعد ہم اپنی فرنٹ پلیٹ بنائیں گے فرنٹ پلیٹ ہمیں تھوڑی چھوٹی چھوٹی ڈالنی ہے چھوٹی چھوٹی پلیٹس ڈالنے سے گائز کیا ہوتا ہے جو ہماری ساری کی پلیٹس ہوتی ہیں ہو تھوڑی هیوی دکھتی ہیں اور جو ہماری ساری کا لکھھتے ہوں تھوڑا سے فلیری دکھتے ہیں نیچے سے اور جو ہماری کمر فٹنگ ہوتی ہے وہ بھی تھوڑا اور اوہر کے آتی ہے چھوٹی چھوٹی پلیٹس ہوتی ہیں اس بیادے سے ہماری ساری کچھ بھی تھوڑی جیťا دکھتی ہیں جو کہ ہماری ساری لکھو اور جیتا خوبصورت بناتی ہیں جب بھی آپ کسی بھی پارٹی فانکشن میں جاتے ہیں تھوڑی چھوٹی چھوٹی پلیٹس ہی بناو گائز اس سے ہماری ساری کا لک بہت جیسے خوبصورت دیکھتا ہے اور یہاں ایک پنٹ کر لیتے ہیں جب ہم اپنی ساری پلیٹس ارینج کرنے کے بعد ان میں ایک پنٹ کر لیتے ہیں تو ہماری جو ساری پلیٹس نکلنے کا چانس ہوتا ہے وہ بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے اور ہماری ساری پلیٹس بلکل بھی خراب بھی نہیں ہوتی ہیں این تک ہم کافی گھومیں این دانس بھی کر سکتے ہوگا پھر بھی شراب بھی خراب نہیں ہوتی تو آپ کو یہ فرنٹ پر پنٹ جرور لگانی ہے ساری پلیٹس ٹک کرنے کے بعد اس چیز کا آپ جرور دھیان رکھو گا ہے یہ سٹب آپ کو جرور فالو کرنا ہے فرنٹ پلیٹس پر پلیٹس پر لگانے کے بعد اب ہم اپنے شولڈر پہ آتے ہیں شولڈر کو اوپن کر کے ہم اپنی شولڈر پہ اک پلن لگائیں گے شولڈر پر پن لگانے کے بعد اب میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ اپنے اپنے پلو کو کیری کرنے میں آپ کو بہت ہیلپ ملنے والی ہے ایک پن اس طرح سے اپنی ساری پلیٹس کو ارینج کرنے کے یہاں بلاوز کے نیچے لگانا ہے یہ پن آپ کو لگانا ہے ایسے بلاوز فول کرنا ہے اپنا نیچے سے ساری پلیٹس کو ساتھ لیتے ہوئے ایک پن لگا لینی ہے یہاں پن لگانے سے کیا ہوگا آپ کو ہمیشہ اپنا ہاتھ فول کر کے نہیں رکھنا پڑے گا اپن پلو کیری کرنے کے لئے آپ اپنا ہاتھ سیدھا بھی کر سکتے ہو پر یہ اپن پلو کا جو لک ہے وہ آپ کا خراب نہیں ہوگا پلیٹس آپ کے ایزٹس بنی رہیں گی اور آپ کو ہر وقت ہاتھ فول کر کے ایسے اپنا ہاتھ تھکانے کی کوئی جرورت نہیں ہے تو دیکھ سکتے ہو گا ہمارا اپن پلو سائیڈ ریپ لک کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ لک اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو جرور پیس کریں تاکہ میں جو ہی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے موسیقی 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 پلو کو اوپن کرنے کے بعد اب ہم اپنی کمر فٹنگ ٹھیک کریں گے کمر فٹنگ ٹھیک کرنے کے بعد ہمیں اپنے پلو پلیٹس ایسے ارینج کرنی ہے جیسے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں بہت زیادہ پلیٹس پر فوکس نہیں کرنا ہے بکوز گائیس میں ہمیں پلیٹس نہیں بنانی ہے ہمیں اس میں ایک چین لگائیں گے یہ ایک آپ کے ساتھ میں حیک شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ اپنی ساڑی لک کو ایک پارٹی بھی لک دے سکتے ہو ہم اپنی ساڑی کی جو کمر فٹنگ ہے اس طرح سے بنائیں گے یہاں آپ اپنی ساڑی کو ٹک کر لیں گے ہماری ایک سائٹ کی کمر فٹنگ بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اپنے پلو کو ارینج کریں گے پلو کو ہمیں اس طرح سے ارینج کرنا ہے ایک سامنے فرنٹ پر رفل ٹائپ کی بنانی ہے اس کے لئے ہم اپنے پلو کو تیرچہ کھینچیں گے جیسے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں جو ہمارے پلو کا اوپر والا سائٹ ہے ہمیں اسے تھوڑا سا تیرچہ کھینچنا ہے نیچے سے آپ دھیان دو گئے ہمارا پلو تھوڑا تیرچہ ہو گیا ہے ہمیں اسی طرح سے پلیٹس بنانی ہے اس طرح سے پلیٹس بنائیں گے تو جو ہمارے پلو کی فرنٹ پر رفل آئے گی وہ بہت سندر آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کے بعد ہم یوز کریں گے ایک چین میں نے یہ چین یوز کری ہے یہ میرے ہینڈ بیک کی چین ہے آپ کوئی بھی نیک چین بھی یوز کر سکتے ہو آپ جو پلس کی مالا ہوتی ہے موتیوں والی مالا آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہو اس سے کیا ہوگا جو ہماری سیمپل ساڑی ہے اس کا لکھ پورا چینج ہو جائے گا آپ دیکھو کہ جب میں اس کا فائنل لکھ آپ کو دکھاؤں گی سیمپل ہمیں چین سے راؤنڈ لگانا اپنے پلوں میں راؤنڈ لگاتے ہوئے ہم اسے پین سے ٹک کر لیں گے تاکہ ہماری چین کھلے نا پل لگانے کے بعد ہمارا پلو بن کے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں سکتے ہو جو ہمارا پلو کتنا زیادہ بیوٹیفل لگ رہا ہے تو اگر آپ کو میرا ہی حک پسند آیا ہو تو میرے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں نہ آپ ٹرائے کرنا چاہتے ہو تو آپ بھی جرور ٹرائے کرو گا یہ لکھ بہت زیادہ ہیلپفول ہے آپ کی سیمپل ساڑی کو پارٹی بے ساڑی لکھ بنانے کے لئے اب ہم آتے ہیں لکھ تھری پہ لکھ تھری کے لئے گائز ہم آف شولڈر سائیڈ ریپ کریں گے آج آف شولڈر سائیڈ ریپنگ کے لئے ہم اپنے پلو کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد گائز ہم اپنی ساڑی میں پلیٹس بنائیں گے اپنے پلو میں پلیٹس بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے پلو پلیٹس کافی زیادہ چوڑی ہونی چاہیے آپ کی نارمل پلو کے حساب سے تب ہی ہمارے جو آف شولڈر لک ہے وہ تھوڑا سا ایزی ہوگا کیری کرنے میں آپ کو پلو پن بنانے کے بعد ہمیں سکیور کریں گے ساری پلیٹس کو ایک سیفٹی پن کی مدد سے سیفٹی پن کی مدد سے سکیور کرنے کے بعد ہم اپنے پلو کو شولڈر پر ٹک کریں گے شولڈر پر ہم جو ٹک کریں گے وہ بلاوز کے تھوڑا نیچے ہونا چاہیے جو ہمارے نارملی ہم اپنا پلو ٹک کرتے ہیں وہاں سے تھوڑا سا نیچے ہمیں اپنے پلو کو ٹک کرنا ہے اس کے بعد پیچھے سے ایک راؤنڈ لگاتے ہو جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس طرح سے راؤنڈ لگاتے ہو اپنے سیکنڈ شولڈر پر پلو لانا ہے پلیٹس کے ساتھ ارینج کرتے ہو پلیٹس کو ارینج کرتے ہو اپنے پلو کو لانا ہے اس بات کا آپ کو دھیان لکھنا ہے گائس نارملی لوگ کیا کرتے ہیں ہم اپنے پلو میں پلیٹس نہیں بناتے ہیں ہمیں اپنے پلیٹس کو ارینج کرنے کے لیے اس کے بعد گائس کیا کریں گے ہم ساری پلیٹس کو ارینج کرنے کے بعد ایک پن ہم فرنٹ پر بھی لگائیں گے پن لگانے سے گائس کیا ہوتا ہے ہماری جو پلیٹس ہیں وہ تھوڑا لانگ ٹائم کے لیے سیکیور ہو جاتی ہیں کہ ہمیں بار بار اب نہیں کھلنی ہے اس کے بعد ہمیں ایک بیلٹ لگائیں گے بیلٹ لگانے کے بعد جتنا بھی ہمارا پلو بچتا ہے ہم اسے پیچھے ٹک کر لیں گے اگر آپ کی بیلٹ چوڑی نہیں ہے جس طرح سے میری بیلٹ ہے یہاں پہ تھوڑی سی چوڑی ہے اگر آپ کی بیلٹ یہاں چوڑی نہیں ہے تو آپ ساری میں بھی ٹک کر سکتے ہیں کمر میں یہی ہمارا آف شولڈر ساری لک کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی آن فرنڈ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ ویل آئیکن کو جروع پریس کریں تاکہ میں جو ہی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے موسیقی 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 موسیقی